ہے میرے دوسری مدCS نہیں بھائیوٹنی کا اللہ پیسی کار نے اکویس کی کاری اوراکی ہے کہ ملوش کہتے ہیں وہ گ کرتی گوہ کرتی ہے پرست asked کیا تھا کہ pressure is equal to force over area force acting perpendicularly on unit area is set to be pressure تو یہ pressure کے بارے میں بتایا ہوا ہے the amount of force exerted on given area جب کسی area کے اوپر force لگتی ہے تو کیا produce ہوتا ہے تو pressure produce ہوتا ہے تو number one جو ہے ہمارے پاس feeling the blanks pressure the amount of force exerted on a given area is pressure number two pascal pa pa pascal کا symbol ہے is the unit of ہم نے second question کیا تھا define pascal یا define unit of pressure تو اسی میں ہم نے پڑھا تھا پاسکل جو ہے وہ basically کس کا unit ہے pressure کا unit ہے تو یہاں پہ Exactly Willing the blanks میں اس نے لکھا ہے pascal pa is the unit of dash تو کس کا unit ہوا pressure کا تو پرسٹ میں بھی pressure رہے اور سیکسن میں بھی pressure یعنی کہ پرسٹو filling the blanks جو ہم نے کی ہے دونوں میں pressure آئے گا نمبر تھری ہے the amount of pressure of water inside a container increases with its dash ہم نے ایک question کیا تھا شاید تھرڈ question ہی تھا جس میں ہم نے ایک vessel کے اندر پانی ڈالا تھا اور ہم نے تین holes کیے تھے different heights پہ اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ سب سے نیچے والا جو hole ہے اس میں پانی زیادہ distance travel کرتا ہے وہاں پہ pressure زیادہ ہوتا ہے اور result بھی ہم نے نکالا تھا کہ جتنا depth پہ جاتے جائیں تو pressure جو ہے وہ ہمارا increase ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہے the amount of pressure of water inside a container increases with its depth تو تھرڈ میں آپ نے depth لکھنا ہے اس کے بعد number 4 کو آپ cut کر دیں number 4 کو cut کر دیں number 5 کی طرف آئیں atmospheric pressure is measured by a device called atmospheric pressure کے topic میں ہم نے last line پڑھی تھی کہ atmospheric pressure measure measure کرنے کے لیے ایک instrument استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں mercury barometer تو اس میں آنا ہے mercury barometer page number 65 میں ہم نے atmospheric pressure کیا تھا اور وہاں پہ آپ کو mercury barometer لکھاوا نظر آئے گا the number 5 تھا atmospheric pressure is measured by a device called mercury barometer اور وہاں پڑھا ہے اور وہاں پڑھا ہے امید نے پسکل اس میں ہم نے بتایا تھا کہ فورس کا یونیٹ نیوٹن ہوتا ہے ایریا کا یونیٹ میٹر سکیر ہوتا ہے اور پریشر کا یونیٹ پاسکل ہوتا ہے پھر ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا تو فورس کا یونیٹ کیا ہوا دے یونیٹ آب فورسز نیوٹن کوئیسن نمبر ٹو ہے پریشر اس ایکول ٹو ڈیش پریشر کا فارمولا فرس قویسن میں ہم نے پڑھا تھا پریشر کا فارمولا کیا ہوتا ہے پریشر پی اس ایکول ٹو فورس اوور ایریا تو ان آپشنز میں ہم دیکھیں گے کہ فورس اوور ایریا کس میں آتا ہے تو سی آپشن میں میں پاس ہے فورس اوور ایریا اب اس کو ٹک کر لیں نمبر ٹو کا فورس اوور ایریا نمبر ٹو کاٹنے والے جتنے بھی ٹوٹ ہوتے ہیں ان کی ایک سائیڈ شاپ ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ پیچھے ڈائیگرام ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک کٹنگ ٹول یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کٹنگ ٹول ہے ہمارے پاس الہڑی نظر آ رہی ہے آپ کو تو اس کا ایک اینڈ شاپ کیوں رکھا جاتا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ فورس کا اثر تب بڑھتا ہے یا پریشر تب انکریز ہوتا ہے جب ایریا کم ہوتا ہے جس طرح کیل جو ہوتا ہے یہ نیل جو ہے یہ آگے سے ہم نے شاپ کیا ہوا ہے کیوں کیونکہ جب ہم فورس لگائیں گے تو پریشر زیادہ پروڈیوس ہوگا اور یہ آگے کی طرف زیادہ موپ کر کے جا سکے گا اسی طرح ہم کٹنگ ٹول آگے سے شاپ اس لئے رکھے جاتے ہیں کیونکہ جب ہم فورس لگاتے ہیں تو پریشر انکریز ہو جاتا ہے تو آسانی سے ہم کٹنگ کر سکتے ہیں تو ہمارا کوئسن تھا کٹنگ ٹولز ہے بلیڈز ویڈ ون ایچ ویری شاپ بکوز ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ پریشر بڑھ جاتا ہے ایریا کے کم ہونے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپشن نمبر ڈی میں آپشن نمبر ڈی میں لکھا ہوا ہے دہ شارپ ایج ہیز لیس ایریا آف کونٹیکٹ اینڈ اپلائیز گریٹر پریشر تو ڈی پارٹ کو ٹک کر لیں ایریا کے کم ہونے سے پریشر انکریز ہو جاتا ہے اس لئے کٹنگ ٹولز جو ہوتے ہیں وہ آگے سے شاپ بنائی جاتی ہیں نمبر فور نیلز ہے پوائنٹیٹ اینڈز ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ نیلز آگے سے شاپ بنائی جاتی ہیں دیس ریزلٹین اب ان کو آگے سے شاپ نیلز کو کیوں بنائی جاتا ہے یہ آپ کو میں نے ابھی ابھی بتایا ہے کہ پریشر انکریز ہو جاتا ہے فورس کا اثر بڑھ جاتا ہے اس لئے ان کو آگے سے شاپ بنائی جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپشن نمبر ڈی میں ان انکریز ان انکریز ان ڈی افیکٹ اف فورس اگزلٹیٹ آن ڈیم قوسن Paraméми پوائنٹیٹ ڈیس ریزلٹین ان انکریز ان اینکریز ان دی افیکٹ افsin افف دی فورس اگزلٹیٹ آن ڈیم تو ہم شارپ اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ پریشن انکریز ہو جاتا ہے فورس کا اثر بڑھ جاتا ہے تو اس میں صرف فورس کا بتایا ہویا ہے تو فورس جو ہے اس کا اثر بڑھ جاتا ہے اس لئے ہم اس کو آگے سے شارپ کرتے ہیں تو اس لئے لکھا ہویا ہے فورس کا اثر بڑھانے کے لئے آگے سے اس کو شارپ کرتے ہیں اور پھر وہ پینیٹریٹ کر کے زیادہ آگے کی طرف موپ کر کے جا سکتا ہے تو اس لئے ہم جو ہے وہ پوائنٹڈ کرتے ہیں میلز کو دو برابر فورس لگ رہی ہیں لیفٹ سائیڈ سے بھی اتنی فورس لگ رہی ہے ایسے سمجھ لیں ایک ٹیبل ہے اور دونوں طرف سے جو ہیں وہ دو سٹوڈنٹس فورس لگا رہے ہیں اور دونوں فورس برابر ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹیبل وہیں رہے گی دونوں کا ریزلٹ کیا ہوگا زیرو ہوگا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اور ٹیبل وہیں کی وہیں رہے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ قویسن تھا when two equal forces act on a body in opposite direction the net force is equal to تو ریزلٹ کیا آگیا زیرو فورس کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو کینسل کر دیا اس لیے اس لیے ٹیبل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ وہیں کی وہیں رہی تو ہمارے پاس نیٹ فورس جو ہے یہاں پہ زیرو کی برابر ہوگی کیونکہ opposite forces equal forces ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں نمبر سیکس in liquids the pressure liquid کے اندر pressure جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اب ابھی ایکسپیرمنٹ بھی بڑھاتا جتنی گہرائی میں جائیں pressure increase ہونا شروع ہو جاتا ہے تو question تھا in liquids the pressure اور اس کے نیچے ہی اس کی option ہے increases with depth تو جیتنا ہم گہرائی میں جائیں گے liquid کے اندر pressure بڑھتا ہے جو کہ ہم نے vessel والا experiment بھی کیا تھا holes والا اور last hole میں سے زیادہ پانی distance travel کیا تھا تو وہاں پہ pressure زیادہ تھا تو اس لیے نمبر سیکس ہے in liquids the pressure dash a part increases with depth اس کو ٹک کرنا آپ نے جی نمبر سیون ہے when pressure is applied on a liquid کسی liquid کے اوپر جب pressure لگایا جاتا ہے it gets transmitted in all direction Pascal law نے کہا تھا ہم نے پیچھے پڑھا تھا پاسکل کی statement پاسکل کا principle کہ ہر طرق جو ہے وہ pressure جب لگاتے ہیں وہ distribute ہو جاتا ہے this law was given by question بھی مارا یہ ہے کہ یہ لوگ اس نے بتایا تھا تو پاسکل law کی statement میں ہی موجود ہے کہ liquid پہ جب pressure لگاتے ہیں تو وہ ہر طرف equally distribute ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ law یا یہ principle کس کا تھا پاسکل کا تھا تو آپ نے نمبر سیون میں پاسکل کو ٹک کرنا ہے نمبر ایٹ ہے ہمارا pressure exerted by air at any point on the earth is called اب ہوا کا pressure ہم نے کہا تھا ہوا جو ہے ہماری زمین کے اردگید ہوا کی ایک لیئر ہوتی ہے جس کو atmosphere کہتے ہیں اس کا کوئی نہ ہوگی وزن ہوتا ہے اس وزن کی وجہ سے زمین کے اوپر pressure بھی لگ رہا ہوتا ہے اور pressure بھی produce ہوتا ہے جس کو atmospheric pressure کہتے ہیں تو اس question تھا pressure exerted by air at any point on the earth is called ہوا کی وجہ سے جو pressure ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہوا کو atmosphere کہتے ہیں اور اس کے pressure کو atmospheric pressure کہتے ہیں تو بی پارٹ atmospheric pressure نمبر نائن ہے a drawing pin has a large flat head and a pointed end ہم جانتے ہیں ایک سائٹ سے drawing pin جو ہوتی ہے شارپ ہوتی ہے پوائنٹ ہوتی ہے اور ایک سائٹ پہ جو ہوتی ہے وہ flat ہوتی ہے which part of it will have the greater pressure تو دونوں ایک سائٹوں میں سے کس طرف pressure زیادہ produce ہوگا ہم نے pressure میں پڑھا تھا کہ area کے کم ہونے سے pressure بڑھتا ہے تو اگر flat surface کی دیکھیں تو وہاں پہ area زیادہ ہے اور جو tip بھلا اس ہے pointed area surface ہے وہاں پہ area کم ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے area کی کم ہونے سے pressure بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس option نمبر a آئے گی the pointed end کیونکہ question میں لکھا ہوا ہے a drawing pin has a large flat head and a pointed head پہلے تو اس کے دونوں سائٹیں بتا دی پھر وہ کہتا ہے which part of it will have the greater pressure pressure زیادہ کس طرف ہوگا تو pointed کیونکہ area کم ہوتا ہے the pointed end یہ 9 ہم نے کی ہیں یہ number 10 جو ہے یہ آپ نے cut کر دینا ہے یہ جو نیچے اس وقت number 10 ہے اس کو cut کر دیں یہ نہیں ہم نے کرنا ہے کھFT کھڑی کھڑی ٹ پا ٹ ٹ 捕 ٹ